اب اس کے بعد تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا یا حرکت کرتے رہنا ان دلائل کو واضح کرنے کے بعد کہ صرف احادیث مبارکہ سے اور صحیح احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہے صرف انگلی سے اشارہ کرنا ثابت ہے حرکت کرتے رہنا کہیں بھی ثابت نہیں اس کو فازل جلیل ثابت کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کی طرف توجہ فرما رہے ہیں اور وہ ہے آمین آہستہ کہنا چاہیے اس کے اس بات کے لئے دلیل لا رہے ہیں پہلے حدیث مبارک عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال سمیعتو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ غیر المغضوب علیہم وللضالین فقال آمین وخفض بها صوتہو ترمیذی شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو وننون بابو آجا فی التامین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم وللضالین پڑھا اور آمین کہا اور آپ نے آمین کی آواز کو پست کر دیا خفض بها صوتہو یعنی آمین آہستہ کہا چیخ کر چلا کر نہیں کہا آمین بلکل دھیمی آواز سے کہا اب یہاں پر اور ایک دوسرے مسئلے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے خبل ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبدول کرانا چاہتا ہوں کہ آمین آہستہ کہنا یا آمین بلند آواز سے کہنا اس زمن میں علماء اکرام کا عیمہ اعدام کا اختلاف ہے شوافہ حضرات کے پاس آمین بلجہر ہے اور آحناف کے پاس آمین بلسر ہے اس معنی کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سر کے معنی آہستہ آتے ہیں چھپا کر یعنی بالکل آہستی آواز سے کہنا اور جہر یعنی بلند آواز سے کہنا شوافہ حضرات کے پاس آمین بلند آواز سے کہنا ہے اس کو آمین بلجہر کہتے ہیں یہ الفاظ ذہن میں رکھیں آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی بڑا ایک لطیف واقعہ ہے جسے ایک اچھی بات معلوم ہوگی اور آمین بلسر کہتے ہیں آہست آمین کہنے کو آمین بلسر کہتے ہیں جو آحناف کا مسلک ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو واقعے کے سمجھنے میں ممید اور معاون ہوگی وہ ہے آمین بشر شر کہتے ہیں فساد جھگڑا برائی اس کو شر کہتے ہیں ایک آمین بلجہر ہوا یعنی بلند آواز سے کہنا اور ایک ہوا آمین بسر یعنی آہستہ آواز سے کہنا اور ایک ہوا آمین بشر یعنی شر پھیلانے کے لئے آمین کہنا فساد پھیلانے کے لئے آمین کہنا ایک دفعہ کا واقعہ ہے جس کو عموماً ہمارے اساتدہ اور شیوخ ذکر فرماتے ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے اعتقاد میں مضبوط ہی آ جائے کسی مسجد میں اسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا کہ آمین بسر کہا جائے یعنی بلچہر کہا جائے تو وہاں پر دو طبقے ہو گئے بعض آمین بلچہر کہنے والے بعض آمین بسر کہنے والے بعض آہستہ کہنے والے بعض بلند آواز سے کہنے والے تو یہ مسئلہ یہ جھگڑا یہ تنازہ عدالت میں پہنچا جب عدالت میں ہر ایک اپنی صفائی میں دلائل پیش کیے آمین بسر والے بھی دلائل پیش کیے آمین بلچہر والے بھی دلائل پیش کیے خادی صاحب اور جج صاحب ہر دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد انہوں نے جو ججمنٹ دیا جو فیصلہ دیا وہ قابل توجہ ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ آمین بلجہر جائز ہے آمین بلجہر یعنی بلند آواز سے کہنا یہ بھی جائز ہے اور آگے فیصلے میں فرماتے ہیں کیونکہ تھے تو مسئلے دو ایچ ایک طبخہ تھا آمین بلجہر کہنا کا خائل اور ایک طبخہ تھا آمین بلجہر کہنا کا خائل جب یہ فیصلہ عدالت میں پہنچا تو خادی صاحب نے یہ فیصلہ دیا جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ آمین بلجہر کہنا جائز ہے پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ جج صاحب کے یہ تھے کہ آمین بلجہر کہنا بھی جائز ہے یہ کیسلہ فیصلہ ہو سکتا ہے جبکہ فیصلہ کوئی ایک ہونا چاہیے دونوں فیصلے نہیں ہوسکتے کوئی ایک صحیح ہونا چاہیے غیر غلط ہونا چاہیے جج نے فیصلہ یہ دیا کہ آمن بالجہر بھی جائز ہے آمن بھی سر بھی جائز ہے اس کے بعد آگے کے الفاظ جو تھے جج صاحب کے وہ قابل غور تھے آمن بالجہر جائز ہے آمن بھی سر جائز ہے لیکن یاد رہے آمن بھی شر جائز نہیں ہے بلند آواز سے کہے یہ بھی جائز ہے ایسا آواز سے کہیں یہ بھی جائز ہے لیکن شرارت کے لیے بھلند آواز سے چیخ کر آمین کہنا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آمین کہنا یہ جائز نہیں ہے تو یہ جو غیر مخلیدین حضرات دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مقصد سے یا بڑی آواز کی غرصے یا اس طریقے سے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو اس غرصے جو تکلیف کا باعث بنتی ہے چیخ کر چھلا کر بلند آواز سے آمین کہتے ہیں یہ آمین بشر ہے آمین بلجہر نہیں آمین بلجہر امام احمد بن حمبل رحمت اللہ کے ماننے والے بھی کہتے ہیں آمین بلجہر امام شافعی کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا لیکن جب یہ لوگ غیر مخلیدین حضرات جب آمین بلجہر کہتے ہیں تو ان کا مقصد وہ حدیث پر عمل نہیں بلکہ احناف کو یا دیگر مسلیوں کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا مقصد ہوتا ہے جس طریقے سے پیر پھیلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اسی طریقے سے یہ حضرات بھی اپنے آمین بلجہر کے ذریعے آمین بلجہر نہیں بلکہ ان کے آمین کو آمین بشر کہا جا سکتا ہے تو یہ آمین کے تعلق سے ایک کچھ واقعہ ذہن میں آگیا تھا آپ کے کوشش گزار کر دیا اس کے بعد دوسرے مسئلے کی طرف صاحب کتاب آگے بڑھ رہے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سننا تھے سینے پر نہیں دوسری حدیث رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضعو یمینہ علی شمالہ فی صلات تحت سررت مصنف ابن عبی شہبہ جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو ستائیس حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے ہوئے دیکھا ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھے ہوئے دیکھا ہے جس کو مصنف ابن عبی شہبہ نے روایت کیا ہے اب البانی صاحب اور ان کی اندھے مخلدین ان حادیث پر کیوں عمل نہیں کرتے جبکہ یہ حادیث بھی صحیح ہے ان حادیث کی روشنی میں البانی صاحب کی اندھے مخلدوں کو چاہیے کہ وہ آمین آہستہ آواز میں کہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں لیکن اب یہی لوگ ان حادیث کی مخالفت کرتے ہوئے ان حادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں ایسا کیوں جبکہ حادیث یہ بھی موجود ہے اس کے بعد فاضل مصنف اور ایک مسئلے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ عورت کو سینے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال قال لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فجعل یدکا حذاء اذنیکا والمرأت تجعل یدیہ حذاء ثدیہا تبرانی فی المعجب الكبیر فی مناقب وائل جل نمبر بائیس صفحہ نمبر اٹھارہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل بن حجر جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل اٹھا لیا کرو اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائے گی جبکہ البانی صاحب کی اس کتاب میں تحقیق ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جو انہوں نے کتاب صفت الرسول صلاة صفت الرسول جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ تحقیق کے بعد یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس حدیث مبارک سے تو واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے کیا البانی صاحب کو یہ احادیث نہیں دیکھتی حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں کئی طریقے فرق کو واضح کیا ہے اب تو اس کو بیان کرنی گنجائش نہیں بہرحال البانی صاحب اور ان کے مخلدین کو کم از کم اس حدیث پر تو عمل کرنا شاہیئے تھا کیونکہ یہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جن کی روایت کی وجہ سے البانی صاحب نے تحقیق کر کے مسلم و ترمیدی عبودعود اور ابن مجاکی صحیح حدیث کی مخالفت کر رکھی ہے اور ان کی روایت کو صحیح کہا ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی اور البانی صاحب کی تحقیق کی آج جاہل لوگ اندھی تخلید کر رہے ہیں البانی صاحب کی ایک اور نادر تحقیق البانی صاحب تحقیق کر کے لکھتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین بھی کیا کرتے تھے ایک تو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اور دوسرا ہے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھنے کے بعد خومہ میں ٹھہرنے کے لئے اور ایک البانی صاحب کی تحقیق یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے وقت اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے سے اٹھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے یہ بھی البانی صاحب کی تحقیق ہے اور اس کی دلیل میں ہوئے ہیں وہ دو صحابہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور پانچ طابعین کا نام ذکر کرتے ہیں جبکہ اس جیسی حدیث حضرت وائل ابن حجر سے بھی مصنف ابن ابی شائبہ میں جل نمبر ایک میں موجود ہے اب ان کے مخلدین کو چاہیے کہ اس پر بھی عمل کریں کیونکہ یہ بھی البانی صاحب کی تحقیق ہے سجدے سے جب اٹھ رہے ہو تو اس وقت بھی رفع دن کر لیا کریں کیونکہ البانی صاحب کی تحقیق ہے مخلدین عمل نہیں کرتے البانی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں جہری نمازوں میں امام کے پیچھے خیرات کے منسخ ہونے کا بیان یعنی جب امام خیرات کر رہا ہو تو پیچھے مختدی خیرات نہ کریں مختدی خاموش رہیں اور اس کے تحت کئی احادیث ذکر کرتے ہیں البانی صاحب دیکھئے صفت صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحقیق میں البانی صاحب لکھتے ہیں کہ مختدیوں کو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے اب ان کے مخلدین جو ہے جو اہل حدیث ہیں جو اپنے آپ کو غیر مخلد کہتے ہیں لیکن کبھی البانی صاحب کی کبھی بن باز صاحب کی کبھی ابن تیمیہ صاحب کی کبھی عبد الرحمن مبارک پوری کی ان کے کتنے عیمہ ہیں نہیں معلوم ہم صرف اگر ایک امام کو مان رہے ہیں تو اعتراض ہو جا رہا ہیں یہ کبھی کسی کو مانتے ہیں کبھی کسی کی تخلید کرتے ہیں اگر سینکڑوں علماء کی تحقیق کی اگر تخلید کرے تو کوئی اعتراض نہیں اگر احناف صرف امام آزم ایک کی تخلید کرتے ہیں تو اعتراض اگر کوئی شوافی حضرات امام شافعی کی تخلید کرتے ہیں تو اعتراض اگر کوئی امام مالک کی تخلید کرتا ہے تو اعتراض کوئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تخلید کرتا ہے تو اعتراض یہ کئی حضرات کی تخلید کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں اور پھر یہ غیر مخلط کی غیر مخلط ہے رہے کسی کی تخلید نہیں کرتے جبکہ اگر ان کے خود اگر آمال دیکھے جائے تو یہ خود کئی لوگوں کی تخلید کرتے ہیں ایک کی نہیں کئی کی تخلید کرتے ہیں دسیوں بیسیوں کی سیکڑوں کی تخلید کرتے ہیں اور پھر خود کو غیر مخلط کہتے ہیں یہ نادانی جہالت نائنصاف نہیں اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے یہ تو البانی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام خیرات کرے تو امام کے پیچھے سور فاتحہ نہ پڑے اب غیر مخلطین حضرات پھر اس تحقیق پر کیوں عمل نہیں کرتے وہ کیوں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے پر رٹ لگائے بیٹھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے خود عالم آپ کے خود مفتی اس بات سے واضح طور پر دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے خیرات نہیں کرنا چاہیے پھر تخلید سینکڑوں کی کرتے ہیں بیسیوں کی کرتے ہیں لیکن اندھی تخلید کرتے ہیں وہ بھی پوری تخلید نہیں کرتے ہیں جو اپنے مقصد کا ہے وہ لے لیتے ہیں جو آپ کے مقصد کے خلاف جائے وہ آپ کے امام کی تخلید بھی چھوڑ دیتے ہیں کئی مسائل ایسے ہیں جن میں آپ ابن تیمیہ کی بھی تخلید چھوڑ دیتے ہیں بنباز کی بھی تخلید چھوڑ دیتے ہیں البانی صاحب کی بھی تخلیط چھوڑ دیتے ہیں صفیر رحمہ عبد الرحمان مبارک پوری کی بھی تخلیط چھوڑ دیتے ہیں سناؤلہ امرت سری کی بھی تخلیط چھوڑ دیتے ہیں کئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کے من میں آئے وہ لے لیے ہیں جو آپ کے من سے باہر ہو جو آپ کے خلاف جائز کو چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ سناؤلہ امرت سری نے بھی واضح طور پر سر ڈھان کر نماز پڑھنے کے لیے کہا اور کیونکہ غیر مخلط ان بغیر سر ڈھان کے نماز پڑھتے ہیں یہ ان کی عادت اور شیوہ بن چکا ہے یہاں تک کہ انہوں نے واضح طور پر تین حالتیں بیان کی ہیں سر ڈھان کر پڑھنا یہ سنت ہے ایک چیز دوسری چیز انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حالت احرام میں بغیر سر ڈھان کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے یہ بغیر سر ڈھان کے نماز پڑھنا جائے اور ایک چیز یہ ذکر کی کہ اگر کوئی کاہلی اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اگر کوئی بغیر سر کو ڈھان کے نماز پڑھتا ہے تو فرمایا یہ منافقین کی عادت ہیں اب ذرا غور کریں کہ ان کے خود عالم کہہ رہے ہیں کہ بغیر سر ڈھان کے نماز پڑھنا یہ منافقین کی عادت ہیں تو یہ اب آپ کے عالم کے مطابق آپ منافقین ہو گئے آپ کے عالم کے مطابق ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ آپ کے عالم خود کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی عادت ہیں اس میں پھر دو شیخیں نکالی ایک یہ کہ اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے تو یا کاہلی کی وجہ سے پڑھ رہا ہے بغیر ٹوپی نہیں لگا رہا ہے یا کاہلی کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہے تو خشو خضو کی وجہ سے اگر وہ سر پر ٹوپی لگائے بغیر سر کو ڈھان کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو فرماتے ہیں آپ کے عالم خود فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہیں جو کہ بلکل جائز نہیں ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں کس راو پر جا رہے ہیں کس رویش کو اختیار کر رہے ہیں آپ کے خود علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں یا تو کاہلی کی وجہ سے سستوی کی سستی کی وجہ سے یا آپ کے بال خراب ہو جائیں گے اس لیے ٹوپی نہیں لگاتے آپ تو یہ منافقین کے عادت ہیں اگر اس لیے ٹوپی نہیں لگا رہے کہ میں اللہ کے سامنے خشو اور خدو کے لیے ٹھہر رہا ہوں میں کیسے ٹوپی لگاؤں تو یہ اس کے بارے میں آپ کے خود علم کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے تو دو اعتبار سے بھی آپ کا ٹوپی بغیر لگائے کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے یا تو آپ منافق ہو جائیں گے یا تو یہود و نصارہ کے مشابہ ہو جائیں گے جو کہ دونوں چیزیں بھی منع ہیں تو اب آپ کے خود علمات جو تحقیقات کر رہے ہیں کبھی آپ کسی کی تخلیط کرتے ہیں کسی کی تخلیط کرتے ہیں کبھی کسی کی تخلیط چھوڑتے ہیں الحاصل آپ کی ساری زندگی کا محضل یہی ہے کہ آپ کے جو سمجھ میں آ جائے وہ لے لیتے ہیں اور جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کا امام خود کیوں نہ کہہ دے اس کو آپ ترک کر دیتے ہیں یہ آپ کا شیوہ ہے تو اس کو اسلام نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو خود غرضی یا من چلے کہنا ان کے لیے مناسب ہے دین پر چلنے والے لوگ ہرگیز ایسے نہیں ہو سکتے ہیں بشک اب اس کے بعد یہاں پر فادل مصنف اور چیز کا ذکر فرما رہے ہیں شہادت کی انگلی کو تھوڑا جھکی ہوئی رکھنا سنت ہے اور سنین نسائی جلد اول صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پر امام نسائی ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کے اشارے کے وقت تھوڑا خم رکھتے ہیں یعنی کچھ جھکی ہوئی رکھتے ہیں سیدھی نہیں رکھتے ہیں مالک بن نمیر الخزاعی من اہل البشرة ان اباہو حدثه انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا في الصلاة فاضعا ذراعه اليمن على فخذه اليمن رافعا اصباعه السبابت مالک بن نمیر الخزاعی جو اہل بسرہ تھے آپ کے والد نے آپ کو بیان کیا کہ آپ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا دائیں ہاتھ دائیں ران پر تھا اور آپ کلیمے کی انگلی اٹھائے جو کسی قدر جھکی ہوئی تھی اور آپ دعا پڑھ رہے تھے اس حدیث سے بھی یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تشہود کے وقت اشارہ کرنا سنت ہے حرکت کرتے رہنا یہ سنت نہیں ہے ورنہ انگلی خم کرنے میں کرنے یعنی جھکی ہوئی رکھنے رکھنے کا پھر کیا مطلب باقی رہتا ہے یہاں پر ایک چیز اور ایک اگر شامل کر لیا جائے تو مناسب ہوگا کہ جو بار بار یہ حرکت کرتے رہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی بار بار ہلاتے رہتے ہیں تو جو تقرار ہے اگر عربی خائدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لئے فعل اگر استمراری ہو استعمال ہو تو وہاں پر تقرار کے معنی پائے جائیں گے کانا یوشیرو اگر آتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی لیکن کسی حدیث میں بھی کانا یوشیرو نہیں آیا کانا یوحریکو نہیں آیا کہ بار بار ہلاتے رہتے ہیں بار بار حرکت کرتے رہتے ہیں بار بار اشارہ کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کہ یہاں حدیث میں نہیں آیا سلفی حالی ملبانی صاحب کی اور پانچ دلائل اور ان کے جوابات پہلی دلائل جس میں جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے وہ سند صحیح نہیں ہے جیسا کہ اس کی تحقیق میں اس کی تحقیق میں میں نے ضعیف سنن ابو دعوت میں کی ہے جواب لیکن یہ حدیث دوسری سند سے سنن عسائی میں بھی موجود ہے کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے یہ مصنف الٹا ان سے الزامی سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں لیکن الزامن کہ کیا دوسری سند سے جو سنن عسائی میں یہ روایت موجود ہے کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے اور اس کا ذکر آپ نے تو کیا ہی نہیں ہے اور سندن صحیح نہیں ہے کا کیا مطلب کیا سند غلط ہے نعود باللہ اصول حدیث میں اس کا کیا نام ہے کیونکہ اصول حدیث میں تو ایسا کوئی نام موجود نہیں ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے اس لئے الوانی صاحب نے سند کے لحاظ سے اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے اور صحیح مسلم ترمیدی ابودعود اور ابن ماجہ میں جو صرف اشارے کا ذکر آیا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ اب ان کے مخلطوں کے پاس ہے دوسری دلیل مسند ابو یعلا میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ زیادتی آئی ہے کہ یہ شیطان کو بھگانے کا عالی ہے جواب لیکن اس حدیث میں بھی حرکت کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اگر ہے تو بتا دیں تیسری دلیل امام حمیدی کہتے ہیں کہ مسلم ابن مریم کا بیان ہے کہ ایک شخص مجھ سے کہا کہ اس نے شام کے کسی گرجہ میں انبیاء کی تماثل بحالت نماز دیکھی کہ وہ سب کے سب اس طرح کیے ہوئے تھے امام حمیدی نے اپنی انگلی کھڑی کر کے دکھلایا جواب کھڑی کر کے دکھلایا نہ کہ حرکت کر کے دکھلایا اگر حرکت کرنا سنت ہوتا تو امام حمیدی حرکت کر کے دکھلا تھے صرف کھڑی کر کے نہیں دکھلا تھے چوتی دلیل مسند مسند احمد بزار دعاو لطبرانی مسند الرعیانی بحقی میں ہے کہ یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے جواب اس حدیث میں بھی کہیں انگلی کی انگلی کو حرکت دیتے رہنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اگر ہے تو برائے کرم ہمیں بھی بتلا دیں ورنہ معصوم عوام کو گمراہ کر کے ان کی نمازیں خراب وہ برباد نہ کریں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن رکھے شیطان کی طرف نہیں پانچویں دلیل صحابہ اکرام رضی اللہ علیم حجمعین دعا میں انگلی سے اشارہ نہ کرنے پر ملامت و نکیر فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیعبہ جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تیویس جواب یہ ہے بات قابل غور ہے صحابہ اکرام ملامت و نکیر اشارہ نہ کرنے پر کرتے تھے حرکت نہ کرتے رہنے پر نہیں کرتے تھے اگر حرکت کرتے رہنا سنت ہوتا صحابہ اکرام حرکت نہ کرتے رہنے پر ملامت فرمایا کرتے ہیں یہ ہیں وہ دلائل جنہیں دلائل کہتے ہیں ایک مبتدی طالب علم بھی شرم محسوس کرے گا لیکن افسوس البانی صاحب کے مخلدین کے پاس یہ مضبوط اور خوی دلائل ہے جن کے عجب کے جنہیں ان میں کوئی تقویت نہیں پائی جاتی ہے نماز کے بعد کے ادھکار اور دعائیں سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قَالَكُنتُ عَعْرِفُ اِن قِضَاءَ رَسُولَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ بِتَقْبْرِ بَوْخَارِ شَرِیف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سولہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نماز کا ختم ہونا اللہ اکبر کے آواز کے دریئے جان لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حدیث اور ذکر کی طرف ترغیب اور رحمہ اہل سنت والجماعت کا عمل من قال قبل ان ينصرف ویثنی رجلیه من صلاة المغرب والصبح لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له لہو الملک ولہو الحمد بیده الخير يحی ويمیت وهو على كل شيء قدر عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحیت عنه عشر سیئات ورفعت له عشر درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشیطان الرجیم ولم يحل ذنب ان يدرکا ہوں الا شرکوں وكانا من افضل الناس عملا الا رجل یفضل بقول افضل مما قال ترمیدی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچیسی مجھنا دیمی احمد بن حمد ترجمہ بھی ملاحظہ فرمالے جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد خبلہ رخ سے پلٹنے اور پیر کو موڑنے سے پہلے دس مرتبہ لا الہ اللہ وحدہ لا شرک لہو لہو الحمد ویحی ویمیت وہ علاکل شہین قدیر کہے گا تو ہر مرتبہ اس کے لئے دس نیتیاں لکھی جائیں گی دس برائیاں میٹ دی جائیں گی اور دس درجے بلند کیے جائیں گے یہ کلمات ہر مکروح چیز سے حفاظت کریں گے اور شیطان مردود کے شر سے بچائیں گے شرک کے سوا کوئی گناہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا اور ایسا شخص عمل میں سب سے افضل ہے لیکن اس سے بھی افضل وہ شخص ہے جو ان کلمات سے بڑھ کر اور کوئی دوسرے اور آراد وضائف پڑھیں مضاحت اس حدیث کے خط کشید الفاظ کو بار بار غور سے پڑھیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد جتنا زیادہ ذکر و اذکار پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کئی اذکار معلوم ہوتے ہیں اور ہم جو ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ہم اہل سنت نمازوں کے بعد جو بھی ذکر وہ دعائیں اور استغفار کرتے ہیں وہ سب حدیثوں ثابت ہیں اب آپ پڑھتے جائیں اور ان دلائل کے ذریعے اپنے عقیدے میں پختگیہ اور ذکر میں دوام لائیں اور ان جاہل غیر مخلدوں کو ان حدیث کے ذریعے جواب دے کر ان کو فکر کی دعوت دیں نماز پڑھنے کے بعد امام کا کیا عمل ہونا چاہیے حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے اور یہ غیر مخلد امام کیا کرتے ہیں امام کو چاہیے کہ نماز پڑھا کر مختدیوں کی طرف یا سیدھ جانب پلٹ کر بیٹھے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ صلی اللہ اقبل عالینا بیوجہ ہی ہیں بخاری شریف رقم نمبر آٹھ سو پینتالیس حضرت سمرہ بن جندوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف اپنا چہرہ کر دیتے یعنی مختدیوں کی طرف پلٹ کر بیٹھے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمین مسلم رقم نمبر سات سو آٹھ حضرت انسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دانی جانب روکھر کے بیٹھتے ہیں آسکل کے تمام غیر مخلد امام اور مختدی سلام پھیرتے ہیں عساب حاگ رہے ہیں جیسا کہ ان کو کوئی بہت ضروری حاجت ہے نماز کے بعد امام اور تمام مختدی یہ تذبیر پڑھیں نبی حریت رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم قال مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انیس حضرت ابو حر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ تینتیز بار اللہ اکبر چونتیز بار تو یہ ننیانوے ہوئے اور سو پورا اور اللہ اکبر تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ تینتیز بار اور اللہ اکبر تینتیز بار تو یہ ننیانوے ہوئے اور سو پورا کرنے کے لئے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو ملک لہو الحمد اور علا کلی شہین قدیر پڑھیں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ونیس مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چودہ حضرت سعبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ رسم جب اپنی نماز سے پلڑتے تو تین بار استغفراللہ کہتے ہیں اور اللہم انتا سلام ومنک السلام تبارک تا یاد الجلالی ونکرام کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ خبول ہوتی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کس وقت دعا زیادہ خبول کی جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں تحجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد نماز کے بعد امام مسلیوں کے طرف یا دائیں بائیں طرف پر اٹھ کر اجتماعی دعا کریں کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ ہیں نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ عنہ اپنے دائیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے سنت کی پیروی کرنے والے امام کو چاہیے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر سب کے لئے اجتماعی دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع یدہ ودعا ابن ابی شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر دوسو ایک حضر یزید بن اسود عامری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پھیرا اور پھر مقددیوں کے طرف پلٹے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی یہاں پر ایک اور ایک حدیث مبارک جو اجتماعی دعا کہ بعض حضرات منکر ہے تو اس کو بھی ہم کوڑ کر رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اجتباعی دعا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اجتماعی دعا بھی بخاری شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس ذہن میں رکھ لیں راوی حضرت آنس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک برتبہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ورفع الناس ایدیہم معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھایا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی تو یہ اجتماعی دعا نہیں تو اور کیا تھی معلوم ہا کہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور یہ صحابہ اکرام نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ کر یہ بتایا کہ اجتماعی دعا بھی ثابت ہے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا اور دعا کے بعد چہرے پر پھیرنا سنت ہے ان عمر بن الخطابی رضی اللہ عنہ قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُعَائِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحُبِهِمَا وَجَحُونَ تِرمیتِ شریف رقم نمبر تینہزار تین سو چھئی اسین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ عنہ جب دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اغدس پر اپنے دو ہاتھ پھیرنے سے پہلے نیچے نہیں کرتے تھے دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے حضرت عمر بن صلی اللہ عنہ سے اجتماعی دعا کرتے تھے حضرت عناصر رضی اللہ عنہ قَالَقَانَ اَكْثَرُ دُعَائِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مسلم شریف رقم نمبر چھہزار تین سو ونبن حضرت عناصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا کرتے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرماؤ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرماؤ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاؤ تو یہاں پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کا سیغہ استعمال فرماتے اور اجتماعی دعا فرماتے دعا کیسی کرنی چاہیے تنہا یا جماعت کے ساتھ اس کو بھی ملاحظہ فرمالے امام کا جماعت کے لیے دعا کرنا سنت ہے اور اجتماعی دعا سے روکنا حرام اور ناجائز ہے آپ نے پڑھا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا کرتے ہوئے دعا میں جماع کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو سنت کی اتباع کرنے والوں کو چاہیے کہ دعا میں جماعت کو بھی شامل کر لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے جس میں جماع کے کلمات آئے ہیں کانا ابن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اور فرمائے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے اتنے حدیث پڑھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی امام اجتماعی دعا نہیں کرتا ہے تو ہمیں تو اس کے مومن ہونے میں ہی شک ہے اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو اجتماعی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جو کوئی ایسی کئی احادیث مبارکہ ملیں گے اگر امام ہے اور اجتماعی دعا کر رہا ہے اجتماعی دعا کرنا یہ احادیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجمع میں دعا کر رہا ہے اور صرف اپنے آپ کے لئے دعا کر رہا ہے اپنے ذات کے لئے دعا کر رہا ہے جماع کا صغہ استعمال نہیں کر رہا ہے لوگوں کو سارے لوگوں کو شامل نہیں کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا وہ شخص خیانت کرنے والا ہے لوگوں کو شامل نہیں کر کر دعا میں وہ خیانت کر رہا ہے تو جو دعا میں لوگوں کو شامل نہیں کرتا وہ خیانت کرنے والا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اجتماعی دعا کرنا جائز ہے کیونکہ اگر اجتماعی دعا کرنا جائز نہ ہوتا تو حضور کبھی اجتماعی دعا کرنے والا شخص اگر لوگوں کو شامل نہیں کرتا تو اس کو خیانت کرنے والا ہرگز ارشاد نہیں فرماتے تو آئی حدیث مبارک بیس اللہ عن ثوبانا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ ایسا امام نہ بنے جو صرف اپنے لئے مخصوص دعا کرتا ہو مختدیوں کو چھوڑ کر اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے امام اپنے لئے دعا خاص نہ کریں تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ اجتماعی دعا کریں کیونکہ حضور پاک رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صرف اپنے لئے دعا کر لیتا ہے جو صرف اپنے لئے دعا کرتا ہے اور جو اس کے مسلحے جو مختدی ہیں ان کے لئے دعا نہیں کرتا ہے تو امامت کا اہل حضور نے اسی کو بنایا ہے جو اجتماعی دعا کا خائل ہے جو اجتماعی دعا کا خائل نہیں ہے وہ ایمان امام بن نہیں سکتا حضور نے اس کو خائن فرمایا ہے کہ وہ خوم کے ساتھ مختدیوں کے ساتھ مسلحوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے کہ اس نے اپنی دعا میں لوگوں کو شامل نہیں کیا تو اس سے یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ ایک تو اجتماعی دعا کرنا جائے سے دوسرا اجتماعی دعا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے امام کا اجتماعی دعا کرنا ضروری ہے امام کا صرف اپنے لئے خاص دعا کر لینا جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا کسی کے لئے بھی حلال نہیں ہے ایسا شخص دوسری دو چیزوں کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے تبالت کے پیش نظر جو چیز یہاں پر موضوع کے متعلق اس کو لیا گیا ہے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کسی قوم کی امامت نہ کرے جو مختدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے مخصوص دعا کرتا ہوں اگر اس نے ایسا کیا یعنی اجتماعی دعا نہ کی تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے بددیانتی کی ہے مومن امام کی صفات جو مومن امام ہیں وہ صرف اپنے لئے تنہا دعا نہیں کرتا اور جو منافق ہے وہ تو صرف خود کے لئے دعا کرتا ہے اور مسلیوں کے لئے دعا نہیں کرتا جو امام مملہ اللہ تعالیٰ پر اور خیامت پر امان رکھتا ہے وہ تنہا خود کے لئے دعا نہیں کرتا اور جو امام تنہا خود کے لئے دعا کرتا ہے سمجھ لیں وہ بے امان امام ہیں کیا آپ ایسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کے لئے یہ جائز اور حلال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور خیامت پر امان رکھتا ہے کہ وہ کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان کی امامت کریں اور مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے دعا مخصوص کر لیں اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے خیانت کرنا منافقین کی خسلت میں ہے اللہ انہیں بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ نماز میں نہ صرف اپنے لئے بلکہ مسلیوں کے لئے بھی دعا کریں کہ نے فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہو رہا ہے بلکل فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہو رہا ہے اور حدیث کے مطابق جو کہ ہم پہلے پیچھے صفحات میں پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دعا کے مقبول ہونے کے اوخات کیا ہے دعا جلد کب خبول ہوتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دعا اوخات ہیں جس میں دعا بہت جلد خبول ہوتی ہیں وہ ہے رات کا آخری حصہ یعنی تحجد کا وقت اور ارشاد فرمایا دبری کلی صلات مکتوبت یعنی ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ خبول ہوتی ہیں تو اسی لئے اہل سنت والجماعت ہر فرض کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ہر فرض کے بعد مختصر دعا کرتے ہیں وہ نمازوں کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد اوراد وضائف جو احادیث سے مروی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت القرصی وغیرہ معوضتن سور فاتحہ سور فلق سور اخلاص سور ناز یہ اوراد وضائف پڑھنے کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجتماعی دعا نہیں کرتا ہے صرف امام اپنے لئے دعا کر لاتا ہے تو وہ خائن ہے معزز حاضرین و سامعین و ناظرین آپ نے حادث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی وہ شخص کو خائن کہا جو اجتماعی دعا نہیں کرتا صرف خود کے لئے دعا کر لیتا ہے جیسے کہ ابو دعوت کے حوالے سے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کو خائن کہا کیونکہ حدیث شریف میں منافق کی تین علامتیں بتائی گئی ہے کہ کہ جب بات کرے تو گالی گروش کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو یہ منافقین کی علامت ہے خیانت کرنا تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ منافقت کا لفظ منافق ہونے کا الزام بار بار یہ غیر مقلدین پر پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے کہ یہاں حادث نبویہ کی روشنی میں پلٹ کر آ رہا ہے انہیں منافقین کا لفظ ان پر صادق آ رہا ہے کہیں انہی کے علماء کی تحقیقات اور فتاووں میں نظر آ رہا ہے کہ بغیر ٹوپی کے اگر کاہلی کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ منافقین کی علامتیں تو اب ذرا غور کر کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں احادث کی روشنی میں خود بدلیں یا خود اپنے علماء کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں اس کے بعد مصنف وضاحت فرما رہے ہیں اگر اجتماعی دعا کرنا شرک اور بیدت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود اجتماعی دعا فرماتے نہ دعا میں جماع کے کلمات استعمال فرماتے نہ امام کو جماعات کے لئے دعا کرنے کی ترقیب دیتے اور نہ اکیلے دعا کرنے والے امام کو خائن کہتے نہ اس امام کو خائن کہتے جو جماعات کے لئے دعا نہ کریں تو یہ ساری چیزیں اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ اجتماعی دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور جو دعا نہیں کرتا اجتماعی تو وہ خائن ہے خیانت کرنے والا ہے جب امام دعا کرے تو مختدیوں کو چاہیے کہ آمین کہے عن حبیب بن مسلم الفہری قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يجمع ملع فیدع بعضهم ویؤمن البعض الا اجابہم اللہ المستدرق للحاکم جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو سینٹالیس حضرت حبیب بن مسلم الفہری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنا ہے کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہوں یعنی ایک ہٹے چند لوگ جمع ہو جائے اور ان میں سے کوئی دعا کریں اور دوسرے آمین کہیں تو حضور اشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور خبول فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے علماء اہل سنت والجماعت اجتماعی دعا کرتے ہیں اور یہاں تک علماء اکرام نے لکھا ہے کہ تنہا دعا کرنے میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اجتماعی دعا کرنے میں جو تاثیر پائی جاتی ہیں اجتماعی دعا میں ایک عجیب اور ایک الگ تاثیر پائی جاتی ہے جو بہت جلد مخبول ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان پھر اس کے بعد مصنف یہاں پر اس کی کچھ وضاحت فرما رہے ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں ان حدیث کا انکار کر کے اجتماعی دعا کو بیداد شرک کہنے والوں کے پاس کیا ایک بھی ایسے حدیث موجود ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام نے اجتماعی دعا کرنے سے منع فرمایا ہو ایک بھی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جب ایسا نہیں ہے تو پھر ان حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے غیر مخلیدین حضرات جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم حدیث کی تخلید کرتے ہیں قرآن کی تخلید کرتے ہیں حدیث میں دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اجتماعی دعا نہ کرنے والے کوئی خائن کہا جا رہا ہے پھر اجتماعی دعا نہیں کرتے پھر اجتماعی دعا کے خائل بھی نہیں ہے اور یا تو کوئی ایسی حدیث لا کر بتا دے جس میں اجتماعی دعا سے منع کیا گیا ہو ایسی بھی حدیث لا کر نہیں بتاتے پھر یا تو خود کی رویش بدل لے اپنی آپ کی اعتراض مخالفین کہتے ہیں کہ امام کو معلوم نہیں کہ مختدیوں کو کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اس لیے تنہا خود دعا کر لیں اور جو ضرورت ہو اللہ تعالی سے مانگ لیں جواب حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اجتماعی دعا سے روکنے والوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے عقلی و شیطانی اعتراض کے کہ کیا تمہارے غیر مخلط امام کو یہ دعا یاد نہیں ہے اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے اور کونسی دعا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آگئی ہیں کہ اے بارلہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں آتا فرما آخرت میں بھی اچھائیاں آتا فرما اب باقی کیا رہ گیا ہے تو اتنی جامع ترین دعا جو حضور خود فرمایا کرتے تھے اکسرت کے ساتھ حدیث پیچھلے صفحات میں ہم سماعت فرمائے ہیں کہ حضور کی اکثر و بیشتہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت یا حسنتم وقینا آدہ بننا رہے پھر اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے اور دعا یہ تو قرآن سے ثابت ہے خود قرآن کے الفاظ سے یہ دعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات پر یہ دعا فرمایا کرتے اور اگر کوئی خاص چیز کی ضرورت ہو تو کیا تنہا بعد میں دعا نہیں کی جا سکتی یا نہیں تو امام کو کہہ کر وہ ہمارے لیے یہ دعا کریں لیکن اپنی ایک چیز کے لیے اجتماعی دعا کی یہ سنت کی مخالفت کیوں کیا اپنی ایک خواہش اور ضرورت کے لیے سنت کو بیدت کہہ کر چھوڑ دینا اور انکار کرنا مسلمانوں کا عمل ہے ایسا ہرگز نہیں الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا امام نماز کے بعد جو اجتماعی دعائیں کرتا ہے وہ ایسی جامع دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت اور دین کی تمام چیزیں شامل ہوتے ہیں اور یہ دعائیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یہ آحادیث مبارکہ سے ثابت ہیں اسی لیے غیر مخلطوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں اہل سنت والجماعت کے امام کا تخرر کریں تاکہ ان کو بھی اجتماعی دعا نصیب ہو جائے دعا نہیں کرنے والا شخص جہنمی ہے اور دعا کرنے سے روکنے والا اس سے بھی بڑا جہنمی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ اِسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَ خُرُونَ جَهْنم دَاخِرِي اور تمہارے پروردگار نے فرمایا جو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو خبول کرتا ہوں بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذریل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اکبر اسی آیت کی تشریح و تفصیل بیان کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے نجدی ایک بہت بڑے مفتی کا خوال ہے جو سعودی عربیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کا نام بن باز ہے ان کی کتاب نظر و نیاز اور دعا کی خبولیت صفحہ نمبر سولہ سترہ میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آت میں داخلین کا معنی زبردست زلیل ہے یہ آیت کریمہ اس بات پر دلات کرتی ہے کہ دعا عبادت ہی ہوتی ہے نیز اس بات پر بھی کہ جو شخص اس سے تکبر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی جو دعا سے تکبر کریں یعنی تکبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا نہ مانگے تو وہ جہنمی ہے اللہ سے نہ مانگے تو پھر کون دے گا اس کو پھر کس سے مانگے گا ساری کائنات کا چلانے والا ساری مخلوق کو روزی عطا کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے اگر اس سے نہیں مانگے گا اگر اس سے دعا نہیں کرے گا تو کس سے اور سے کس سے کرے گا یہ تکبر کے وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو فرمایا وہ جہنمی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ تو شخص کا حال ہے جو اللہ سے دعا کرنے سے تکبر کرے انتہاں خود دعا نہ کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اب غور کریں جو شخص اس زمانے میں تنہا یا اجتماعی دعا کرنے سے دوسروں کو روک رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کیا ان جاہل غیر مخلیدوں کے پاس اجتماعی دعا کے انکار پر کوئی ایک بھی حدیث ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بیسا نہیں ہے تو پھر اجتماعی دعا کی مخالفت چھوڑ دیں اور نجات پائیں دعا نہ کرنے والوں کے لئے وعید ترک دعائی معصیت مجمع الزوائد رقم نمبر 295 دعا کا چھوڑنا گناہ ہے ملم یدعو اللہ غضیب علیہ مسند احمد مسند احمد رقم نمبر اٹھاویسزار پانسو تیریانوے جو اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے ایسے ایسے لوگوں میں ہم کو شامل ہونے سے اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں انہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ سے ہر وقت منگتے ہوئے نظر آئے آمین دعا کی فضلات الدعاو مخل عبادہ ترمید شریف رقم نمبر 3371 دعا عبادت کا مغز ہے افضل ترین عبادت دعا ہے الجامع صغیر رقم نمبر 1281 خاص مسجد میں اجتماعی ذکر کی مجالس کی فضیلت ہے آج کل باز بد اخیدہ قرآن و حدیث نواقف جاہل لوگ مساجد میں ذکر کی مجلسوں کو شرک اور بیدت کہتے ہیں اور اپنے جاہل پیروکاروں کو اس میں شرکت سے روکتے ہیں جبکہ حدیث شریف میں مساجد میں اجتماعی ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے عنہ ابی سعید من الخدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا قول اللہ تعالی عز و جل یوم القیام دی سیعلم اہل الجمع من اہل کرم فقیلا ومن اہل کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالا مجالس ذکری فی المساجد مسجد احمد مجمع سوائد جل نمبر ایک صفحہ نمبر پچ شتر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیامت کے دن اللہ تعالی اعلان فرمائے گا کہ آج خیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت اور احترام والے لوگ کون ہیں عرض کیا گا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت اور احترام والے لوگ کون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مساجد میں ذکر کی مجالس منعقد کرنے والے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یقیناً اہل سنت والجماعت مساجد میں ذکر فکر کی مجالس اور محافل منقض کرتے ہیں اور ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی مساجد میں مجالس اور محافل لذکر وغیرہ کا احتمام کرے اجتماعی ذکر کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے آپ نے اوپر مساجد میں مجلس کی ذکر کی فضلت کی حدیث پڑی ہے اور اب ان کی مغفرت کی خوشخبری کی حدیث بھی سن لیں انانس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قوم اجتماعون یذکرون اللہ لا یریدونا بذالک اللہ وجہہو اللہ نادیہم مناد من السماء انقوم مغفورا لکم خد بدلدو سیئاتکم حسناتین سبحان اللہ سبحانہ مسند احمد الترغیب و ترہیب جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تی تیس حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا اللہ کی خوشنو دی ہو تو آسمان سے ندا دینے والا ایک فریشتہ اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے ہوئے اٹھو اور تمہاری ساری برائیاں تمہارے گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسند احمد احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ترغیب اور ترہیب نے اس کو روایت کیا اس کے باوجود بھی آج کل کئی بدعاقیدہ جماعتیں اجتماعی دکر کی مخالفت اور مخالفت کرتے ہیں جبکہ یہ ایسی محفل ہے ایسی مجلس ہے جس میں کوئی اتفاقا بھی آ جائے تو اللہ تعالی اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اس کو بھی محروم نہیں کرتا کوئی اگر اتفاقی طور پر آ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالی محروم نہیں کرتا یہ ہے ذکر کی اذکار کی مجلسوں کی اجتماعی محفلوں کی برکت آئیے ملاحظہ فرمائے اس کو بھی حدیث مبارک کی روشنی میں اجتماعی ذکر میں اتفاق سے شامل ہونے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہیں بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث مبارک کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جہاں کہیں ان کو اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب ذکر کرنے والوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہاں سے لے کر آسمان تک تاتہ بن جاتا ہے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا حال وہ ذکر کرنے والوں کا حال اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی ان کی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے بارلہ اے ربید الجلال فلان شخص ان میں اتفاقا آ گیا تھا وہ جو محفل تھی اس میں وہ غرض ذکر کی محفل میں ارادے کے ساتھ نیت کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اتفاقی طور پر وہاں پر آ گیا تھا اپنے کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا اس کا مقصود ذکر نہیں تھا تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ مجلس ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس کو بھی بخش دیا گیا ہے حدیث کے وہ الفاظ یہ ہیں خالہ ہم القوم لا یشق بہم جلیس ہوں بخاری شریف رقم نمبر چھہزار چار سو آٹھ مسلم شریف رقم نمبر دوہزار چھہ سو و نون یعنی جب اتفاقی طور پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی ان نیک لوگوں کی وجہ سے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے وہ بھی محروم نہیں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی بخش دیتا ہے جب اتفاق سے شامل ہونے والے کے لئے یہ بشارت ہے تو ارادے سے اجتماعی ذکر کرنے والوں کی کیسی فضلت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھا کرتے ہیں عن البرائی قال رسول اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم من استغفر اللہ دبرا كل صلاة ثلاث مرات فقال استغفر اللہ اللہ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ لَحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَةَ ذْنُوبُهُ وَإِنْ كَانَا قَدْ فَرَّ مِنْ يَوْمِ الزَّحْفِ مجموع الزبائل الطبرانی فی صغیر الجامع صغیر رقم نمبر آٹھ ہزار چار سو سترہ حضرت برائی بن عزیب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ استغفار پڑھیں استغفر اللہ اللذی لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تو حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ بھی گیا ہو تو بھی اس کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان مسجد میں بلند آواز سے استغفار پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں مسجد امام شافعی کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نماز کے بعد بلند آواز سے یہ استغفار پڑھا کر دیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا سَلَمَا مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِسَوْتِهِ الْأَعْلَى مسجد امام شافعی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ استغفار پڑھتے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ہر نماز کے بعد قرآن کی چند صورتیں پڑھنے کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جسے ہم فاتحہ کہتے ہیں یعنی جو نماز کے بعد جو فاتحہ کہتے کر جو پڑھے جاتے ہیں وہ عامال خود حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے اور مربعہ حادث مبارکہ سے جس کو بعض نادان اور نواخف لوگ بدعات نجانے شرک کیا کیا الفاظ سے مزاکھ اڑایا جاتا ہے جبکہ یہ چیزیں حادث مبارکہ سے موجود ہیں ملاحظہ فرمائیں عن ابی امامتہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ آیت الكرسی فی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت الترغیب و ترحیب جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوریت تر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الكرسی کی تلاوت کریں جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الكرسی کی تلاوت کریں جنت میں جانے سے اس کو موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ جیسے ہی انتخال کر جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس آیت الكرسی کی برکت کی وجہ سے عن عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذتین دبر کل صلات ابو داود رقم نمبر پندرہ سو تیویس حضرت عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سور فلق اور سور ناس پڑھا کروں اور تبرانی کی روایت میں ہے تو ہم فاتحہ میں کیا کرتے ہیں یہی تو پڑھتے ہیں سور فاتحہ اور سور اخلاص اور سور فلق ناس درود شریف اس کے علاقے کوئی اور چیز تو شرکیاں بدعاتیاں کام اور کیا ہیں لیکن لوگوں نے اس کو آج شرک اور بدت کہہ کر بیجا جھگڑے اور فتنے پیدا کر کر رکھ دیئے ہیں خاص جمعہ کی نماز کے بعد فاتحہ سور فاتحہ معا اخلاص اور معوضتین پڑھنے کی بڑی فضلت آئی ہے اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے فاتحہ کی دلائل کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا فضلت چاہیے من قرآ بعد الجمعہ تی بفاتحہ تیل کتابی وقل ہوا اللہ واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حفظ ما بینہ وابین الجمعہ تیل اخرى کنزل عمال کے حدیث شریف ہے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موارک موجود ہے جو فاتحہ کی واضح طور پر دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد سور فاتحہ سور اخلاص یعنی قلوہ اللہ واحد اور سور فلق قل اعوذ برب الفلق سور ناس قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا تو وہ یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ تک تمام آفات اور بلائیات سے محفوظ و معمون رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب اس سے ذرا غور فرمائیں یہ فضیلت جمعہ کے تعلق میں جمعہ کے بابے میں وارد ہوئی ہے جو کوئی شخص ایک جمعہ کو یہ پڑھتا ہے تو دوسرے جمعہ تک یہ ساری چیزوں سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے تو رب کا شکر ادا کرے اہل سنت والجماعت وہ تو ہر روز صبح فجر میں بھی پڑھتے ہیں سور فاتحہ سور اخلاص سور فلق و ناس فاتحہ کا نام دے کر اور اثر کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہے اہل سنت والجماعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل حفتے میں ایک برتبہ کرنے کے لئے کہا تھا وہ عمل اہل سنت والجماعت دن میں دو مرتبہ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اور فضیلتیں پاتے جا رہے ہیں اور عجر و ثواب پاتے چلے جا رہے ہیں بشک اور جو لوگ ہیں وہ تو روز کے دو مرتبہ سے بھی محروم ہیں اور ہفتے میں جمعہ کے بعد پڑھنے سے بھی محروم ہیں اور یہ ساری فضیلتوں سے بھی محروم ہیں آ جاؤ اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ تاکہ یہ ساری فضیلتیں بھی ملے ہو مل جائے تمہیں اور جو تم کہتے ہو کہ حدیث پر عمل حدیث پر عمل یہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے لیکن تم اہل سنت والجماعت کی عداوت میں دشمنی میں اور اندھی تخلید میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہوئے کئی ایسے چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جو جبکہ احادی سے مبارکہ سے ثابت ہیں اور صرف اس لیے ترک کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس کو انجام دے رہے ہیں عداوت میں وہ چیزیں تم حدیث میں بھی آ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر آگے چلے جا رہے ہیں کیا بدنصیبی ہے یہ اس سے بڑھ کر بھی اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے اور استغفار کی خاص فضیرت یہ بھی ہے کہ اس کے عصال سواب کی وجہ سے نیکوکار مرحومین کی درجہ بلند ہوتے ہیں اور گناہگار مرحومین کی مغفرت ہوتی ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے مرحومین کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار اور تلاوت قرآن کا حصال سواب کرتے ہیں جس کو عرف عام میں ہم اہل سنت والجماعت فاتحہ کا نام دیتے ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل لے رفع الدرجہ للعبد صالح فیل جنت فیقولو یا ربی اننا لیہذا فیقولو بی استغفار ولدیک لکا مسند احمد البدایہ والنہایہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چالیس یہ حدیث مبارک بھی غور سے سن لے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جنت میں آدمی کا رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں نیک آدمی کے درجات درجات بلند کر دیا جائیں گے اس کے تو یہ درجات جب بلند کیا جائیں گے تو وہ کہے گا اے بارالہ میرا تو اب کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے جو عمال تھے جو مقام تھا مجھے جنت میں مل گیا ہے اب تو میں عمل کرنے سے رہا جو مقام ملنا تھا مل گیا جنت میں پہنچ گیا ہے میرے عمال کے مطابع جو مجھے جزا ملنا تھا جو سواب ملنا تھا جو درجہ جو مقام ملنا تھا مل گیا اب میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے یہ کس عوض کس وجہ سے میرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے تو رب ارشاد فرمائے گا بِاستغفارِ وَلَدِكَ لَكَا اے بندے یہ تیری اولاد کی تیری مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں اہل سنت والجماعت کے مرحومین کہ ہر روز وہ عیسیٰ علیہ سواب اپنے آباؤ اجداد کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ہر روز دو مرتبہ کرتے ہیں سور فاتحہ پڑھ کر بخشتے ہیں سور اخلاص سور فلخ سور ناز درود شریف یہ سارے چیزیں ان کے لیے عیسیٰ علیہ سواب کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت بھی مبارک ہے اور اس کے ماننے والے بھی مبارک ہے اور ان کے مرحومین بھی مبارک ہے کہ ہر روز ان کے لیے عیسیٰ علیہ سواب پہنچتا ہے اور مرحوم ہیں اور محروم ہیں وہ لوگ جو ان نعمتوں سے ان فدائل سے دور ہیں اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مر گیا مردود مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اللہ اکبر اس معاملے میں مفسر قرآن حضرت اللہ مولانا حافظ قاری سابع عشرہ سید محمد عبدالقادر الحسین حافظ اللہ فرماتے ہیں میرے حقیقی چچا بھی ہیں استاد محمد مرشد بھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اس کا مفہومہ ارس کر رہا ہوں کہ حضور اشارت فرماتے ہیں مرنے والے کی مثال ایسی ہے جی جیسا کسی شخص کا جب انتخال ہو جاتا ہے حضور اس کی مثال دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص دریہ میں دوبتے ہو رہا فریاد کرتا ہے کہ ہائے مجھے بچانے والا مجھے بچاؤ تو مرنے والے کی مثال بالکل اسی طرح ہے جب وہ مرہوم کا انتخال ہو جاتا ہے تو وہ خبر میں ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن وہ ہمیشہ انتظار کرتے رہتا ہے کہ میرے والی دادا یا میرے دوست احباب رشدار کی طرف سے کوئی مجھے ایسی علیہ سواب کرے اور ان کا وہ تحفہ وہ سواب مجھ کو پہنچے جب کوئی ایسی علیہ سواب خیر کرتا ہے یا سورہ فاتحہ سورہ اخلا درود شریف وغیرہ استغفار کر کے جب ان کو ان مرہومین کو سواب پہنچایا جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مرہومین اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا جیسا کسی کے والد اگر امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں سعودی عرب میں بیس سال کے بعد جو اپنے گھر واپس آتے ہیں تو اولاد کو ان کے واپس آنے پر جتنی خوشی ہوتی ہیں اس سے زیادہ خوشی مرہومین کو ہوتی ہیں جب کوئی دوست اہباب رشیدار یا اولاد کی طرف سے اس سالے سواب ان کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس حدیث مبارک میں اب خاص بات دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آگ میں اگر جل کے مرتا ہے تو ایک گناہ ایک شہید کا سواب کوئی شخص دب کے مرتا ہے یا دم گھٹ کے مرتا ہے یا پیٹ کے درد کی تکلیف میں مرتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک شہید کا زیادہ یا گناہ اس کے لئے جو ہے سواب دیا جا رہا ہے لیکن ڈوب کے مرنے والے کے لئے دو گناہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہومین کے لئے سمجھانے کے لئے جو مثال دے رہے ہیں تو ڈوب کے مرنے والے کی دے رہے ہیں حانا کہ پر پیٹ کے درد کی تکلیف میں مرنے والے کی بھی مسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دے سکتے تھے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ یہاں پر مسال ڈوب کے مرنے والے کی دے رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرہومین کتنا انتظار کرتے ہیں کتنا منتظر ہوتے ہیں عیسالِ ثواب کے اور بعض ہمارے بھائی جو ہے عیسالِ ثواب کو انکار کرتے ہیں اللہ نیک توفیق عطا فرمائے یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے بڑی معلومات خیز باتیں آپ یہاں پر اظہار فرمائیں یہاں پر ایک چیز اور ایک حدیث مبارک بھی آپ کو میں سنا دوں گا اسی باب میں اسی زیمن میں جو وارد ہوئی ہے عیسالِ ثواب کے تعلق سے کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی رشدار اپنے مرحومین کے لئے عیسالِ ثواب کرتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کو ایک طبخ میں رکھ کر اس کے اوپر کپلہ ڈھاپ کر اس کو لے جا کر پورے عدب و احترام کے ساتھ پیش کیا جائے اور وہ فرشتہ پوری جماعت کے ساتھ لے جا کر اس کے قبر کے پاس جب پیش کرتا ہے تو وہ لینے کے لئے جب آتا ہے تو دیکھ کر بڑی خوشی اور فرحت و مسرت کا ادھار کرتا ہے اور وہ لے کر وہ طبخ لے کر حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ طبخ لے کر اپنے پاس اپنے خبر میں نہیں جاتا بلکہ جو اطراف و اکناف والے جو خبرستان والے اصحاب ہیں ان کے پاس لے جا کر بتاتا ہے اور خوشی کا ادھار کرتا ہے کہ دیکھو لو دیکھو اے ساتھیوں میرے رشداروں نے میرے بیٹے نے میری اولاد نے میرے بھائی نے میرے دوست نے میرے حق میں یہ تحفہ بھیجا ہے دیکھو الحمدللہ کتنا خوشی کا ادھار کرتا ہے تو وہاں پر دوسرے جو اصحاب قبور ہیں وہ لوگ تمنا کرتے رہ جاتے کاش کہ ہمارے لوگ بھی ہمارے دوست بھی ہمارے رشدار بھی ہماری اولاد بھی ایسا تحفہ بھیجے تو ہمارے لیے بھی کتنا سکون اور فرحت کا باعث ہو سکتا تھا تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ حصال سواب مرحومین کے لیے یقینا یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ یقینا یہ نعمت اہل سنت والجماعت کے حق میں آئی ہے اور یہ رب دل جلال کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور وہ لوگ محروم ہیں اس فضل سے اور اس فدیلت سے اب اس کے بعد یہاں پر صاحب تصنیف نماز کے بعد حصال سواب یعنی فاتحہ پڑھنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں ہر نماز کے بعد حصال سواب کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت جانتے ہیں کہ ہمارے برحومین ہمارے سواب کے منتظر ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت في القبر إلا كالغريق المتغذیث ينتظر دعفة تلحقه من أب أو أم أو أخ صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى لا يدخل على أهل الخبر من دعای أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية تل أحياء للأموات الاستغفار لهم بحقیق رقم نمبر 2688 الحمدللہ سبحان اللہ کیا حدیث مبارک ہے جیسا کہ آپ نے حدیث مبارک سنائی ہے اسی کے مثلیں کچھ قدر تفصیل ہیں اور کچھ اور دیگر چیزیں بھی اس میں تفصیل ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرمالیں راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میت قبر میں اس فریادی کی طرح ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے یعنی جو شخص دوب رہا ہو تو جیسے کہ وہ فریاد کرتا ہے کہ کوئی مجھے بچائے کوئی مجھے اس دوبنے سے بچائے تو جیس طریقے سے وہ فریاد کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے جیس طریقے سے وہ فریاد کرتا ہے تو میت بھی اپنی احباب سے اپنے رشداروں سے اپنے اولاد سے دوست و عزیز و خارب سے دعا کا انتظار کرتا ہے جس طریقے سے ڈوبنے والا کوئی بچانے والا ہے کیا اس کا انتظار میں ہاتھ بار بار اوپر اٹھاتا ہے تو اسی طرح مرنے والا بھی اپنی لوگوں کی طرف سے دعا اور استغفار کا انتظار کرتا ہے حضور نے اشارت فرمایا جو دعا اس کو ماباپ یا بھائی بہن یا دوستوں یا عزیز و رشداروں کی طرف سے پہنچے پس ان کی طرف جو دعا جو استغفار جو عیسال سواب جو پہنچتا ہے اس کے بارے میں حضور نے کیا ہی زخیم الفاظ استعمال فرمائے ہیں کیا ہی بھاری الفاظ حضور نے استعمال فرمائے ہیں جو دعا جو تحفہ جو ہدیہ میت کے پاس پہنچتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتُ كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا اللہ وَكَبَا سبحان اللہ سبحان فرماتے ہیں وہ اس کے پاس وہ ہدیہ وہ تحفہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ترین ہو جاتا ہے سبحان اللہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف لیکن ایک تحفہ جو مومن بندے کی طرف سے ایک مرہوم تو پہنچتا ہے وہ تحفہ اس کے پاس ساری دنیا اور وَمَا فِيهَا سے بہتر ہو جاتا ہے اور محبوب ہو جاتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيْدَخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَائِ أَهْلِ الْأَرْضِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا کو خبر میں پہاڑوں کی طرح بنا کر بھیجتا ہے زندے جب مردوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ دعاوں کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح بنا کر بھیجتا ہے زندوں کی طرف سے دعا کی ہوئی اور میت کے لئے وہ تحفہ ہو جاتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرنا ہے وہ تحفہ یہ اتنے واضح حادث مبارکہ ہے اسال سواب کے لئے اور فاتحہ وغیرہ کے لئے پھر اس کے بعد اگر کوئی بکار کرتا ہے تو یہ اس کا حرمان رسیب ہے تو آئیے یہ اور ان جیسے کئی حادث کی وجہ سے اہل سنت اپنے مرحومین کے لئے استغفار اور لاوت قرآن کا اہل سنت صرف اپنے مرحومین کے لئے نہیں بلکہ تمام مرحومین کے لئے دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرحومین مؤمنین کی دعائے مغفرت کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جیسے کہ سورہ حشر میں ہے سورہ حشر آیت نمبر میں آیا ہے اور یہ بھی آیا ہے من عم بی دعائی المؤمنین والمؤمنات استجیب لہو جو کوئی شخص اپنی دعا میں سارے مؤمنین اور مؤمنات کو شامل کر لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خبول کر لیتا سبحان اللہ سبحان تو کیتنا آسان نسخہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا اب اس کے بعد ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا سنت ہے اب اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ سلام کیوں پڑھا جاتا ہے کیا صحابہ نے پڑا کیا طابعین نے پڑا کیا کسی نے پڑا کیوں اعتراض ہوتا پتا نہیں نماز میں سلام بھیج رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں نماز کے باہر سلام بھیج رہے ہیں تو اعتراض ہو جاتا ہے یہ نادانی اور جیحالہ تھے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ السلام علیکہ ایوہ النبی عائل نماز میں اللہ تعالی کیونکہ رب کو پتا تھا کچھ لوگ آگے آئیں گے ایسے میرے حبیب کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے حبیب پر سلام پڑھنے کو شرک اور بیدت اور حرام اور ناجائز کہیں گے اس لئے رب ذوالجلال نے ایسے منکرین کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ لوگ بعد میں سلام نہیں پڑھیں گے پیش نظر رکھتے ہوئے رب نے نائے نماز میں ہی سلام رکھ دیا اب کیسے بھاگو گے سلام حبیب سے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرے حبیب پر سلام بھیجنے سے کیسے انکار کرو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا سنت ہے ہر نماز کے ذکر و اذکار اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر سلام بھیجنا بھی سنت ہے ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قال قال اذا سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة علیہ ثلاث مرات سبحانا ربکا رب العزت رواہ ابو یعلا رقم نمبر تیرہ سبحان اللہ کیا بہترین حدیث مبارک ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ یہ آیات بینات تلاوت فرماتے سبحانا ربکا رب العزت عمّا یصفود وسلام علیہ المرسلین الحمدللہ رب العالمین کہ پاک ہے رب العالمین جو عزت کا رب ہے جو عزت والا ہے اور تمام ان چیزوں سے پاک و صاف ہے جو مشرقین اس کے ساتھ متصف کرتے ہیں اور وسلام علیہ المرسلین اور سارے رسولوں پر سلامتی ہو الحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے جو سارے عالمین کا رب ہے تو ان آیات بینات میں سارے مرسلین پر اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہے تو یہ آیات بینات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو گویا کہ ہر نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام خود پر اور سارے انبیاء پر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں سلام پھیجھ دے رہے ہیں سبحانا تو اس میں سارے انبیاء بھی آگئے سارے رسول بھی آگئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے کیونکہ آپ رسول بھی اور نبی بھی ہیں اب اگر کوئی امتی حضور کا امتی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اگر حضور پر سلام بھیجتا ہے تو کیوں اعتراض ہوتا ہے جبکہ خود حضور پاک علیہ السلام تو سلام کی ذات مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ خود سارے انبیاء پر اور اپنے آپ پر کہ پیش نظر اہل سنت الجماعت ہر نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی جانب پلٹ کر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اب رہاں یہاں پر فاضل مصنف نے یہاں پر الحمدللہ ساری بحثیں مکمل کی ہے اور اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی ملاحدہ فرمالیں کیونکہ طویل گفتگو رہی طویل دلائل آئے اعتراضات آئے پھر ان کے جوابات آئے تو اب جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں کیا مسائل ثابت ہوئے کیا اعتقادات ثابت ہوئے کیا لبے لباب کیا ہے اس کو ملاحدہ فرمالیں انہاں حادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد تمام لوگ اللہ اکبر کہیں نمبر دوست سلام کے بعد امام اور مختدی امام مختدیوں کی طرف یا سیدھی جانب پلٹ کر بیٹھ جائے تین مرتبہ استغفراللہ پڑھے اور آیت الکرسی پڑھیں اور جمعہ کے روز فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں جو کہ فاتحہ ہیں تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ تین تیس مرتبہ اللہ اکبر اور چہرم کلیمہ تلاوت کریں پھر امام جماعت کو شامل رکھتے ہوئے دعا کریں اور دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھیں یعنی اجتماعی دعا کریں اور تمام مقتدی آمین کہیں تمام مقتدی اسی وقت آمین کہیں گے جب امام اجتماعی دعا کرے گا اگر کسی کا امام اجتماعی دعا ہی نہیں کرتا ہے تو پھر آمین مقتدیوں کے کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر تمام لوگ با آواز بلند تین مرتبہ استغفراللہ پڑھیں پھر امام بلند آواز سے الفاتحہ الہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پھر تمام لوگ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناز کی تلاوت کریں پھر امام تمام مؤمنین و مؤمنات کے لئے عیسیٰ لیسواب کریں پھر سنتیں ادا کریں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و رسول عدام پر سلام بھیجیں یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ان احادیث سے پاک سے یہ چند ذکر و اذکار ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی اذکار احادیث شریفہ میں موجود ہیں ان اذکار کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر صاحب تصنیف دعا فرما رہے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت اور اتحاد کا سبب بنائے آمین و صلی اللہ تبارک و تعالی و سلم علیہ خلقہ سیدنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و الحمدللہ رب العالمین و ما علینا اللہ البلاغ و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و براکاتو